اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم آج ہم اپنی ابتدائی سائنس کا پہلا سبق پڑھنا شروع کر رہے ہیں سائنس کا مطلب جاننا ہے سائنس کوئی انوکھی چیز نہیں ہے ہر وہ چیز جو ہم جاننا چاہتے ہیں یا جس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یہ جاننا سائنس کہلاتا ہے سائنس کی بنیادی چیز مادہ یعنی میٹر ہے سائنس دانوں نے مادے کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے وہ مادہ ہے میں نے اس کی ایک آسان سی تعریف آپ کے لیے یہ تیار کی ہے کہ کائنات کی ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ مادہ ہے اس لیے کہ میرے خیال میں جو بھی چیز موجود ہے وہ ضرور وزن رکھتی ہے چاہے یہ وزن کتنا ہی کم کیوں نہ ہو آپ یاد رکھئے کہ ہوا جیسی ہلکی چیز بھی وزن رکھتی ہے حتیٰ کہ جب آپ ایک ٹھونک بھی مارتے ہیں تو جتنی معمولی سی ہوا آپ کے موں سے باہر نگلتی ہے وہ بھی وزن رکھتی ہے اور نہ صرف وزن رکھتی ہے بلکہ جگہ بھی گھیرتی ہے اس لیے آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ مادہ ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہر وہ چیز جو موجود ہے وہ آپ کو چار حالتوں میں ملے گی اس سے پہلے سائنسدان تین حالتیں کہتے تھے لیکن اب چوتھی حالت کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا ہے پہلی حالت مادے کی ٹھوس ہے یعنی سخت چیزیں سخت چیزیں میں کوئی مثال نہیں دیتا ہوں آپ جو بھی چیز دیکھیں جو سخت ہو جس کو آپ ٹچ کریں اور آپ کی انگلی اس کے اندر نہ گوز جائے سوائے آٹے چینی بکر آکے تو وہ ماد وہ امسار وہ ٹھوس ہے آٹا چینی بھی یا اس جیسی دوسری چیزیں بھی ٹھوس ہیں آپ صرف لکڑی لوہے کو ٹھوس نہ سمجھیں بلکہ ہر وہ چیز یا یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو اپنی ایک مخصوص شکل رکھتی ہے اور اس شکل کو آسانی سے تبدیل نہ کیا جا سکے تو وہ ٹھوس ہیں مادے کی دوسری حالت مایا ہے مایا یعنی لیکوڈ مایا ہر اس شے کو کہتے ہیں جو فلو کر سکتی ہے بے سکتی ہے جیسے پانی دودھ تیل اور اس قسم کی تمام دوسری چیزیں یہ جو مایا ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی ٹھوس اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی آپ انہیں جس قسم کے برطن میں رکھتے ہیں یہ اسی قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں مادے کی تیسری حالت پلازما ہے پلازما پلازما مادے کی وہ حالت ہے کہ جو نہ تو ٹھوس ہے اور نہ ہی مایا ہے یعنی ٹھوس اور مایا کی جو درمیانی شکل ہے وہ پلازما کہلاتی ہے اس سے پہلے سائنسدان اس پلازما والی شکل کو بھی ٹھوس ہی کہا کرتے تھے اب آپ دیکھیں کہ مکھن گریس اور اس قسم کے کریم اس جیسی چیزیں جو ہیں وہ پلازما کے زمرے میں آتی ہیں یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو گاڑا مایا ہوتا ہے جو نہ ٹھوس شکل کا نظر آتا ہے اور نہ مایا شکل کا وہ پلازما ہے اور مادے کی آخری حالت گیس ہے گیس مادے کی وہ حالت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود ضرور ہے جیسے ہوا ہے اب ہوا موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی لہذا یہ مادے کی گیس حالت ہے اور آپ یاد رکھئے کہ ہوا خود کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہے جن میں ہائیڈروجن اس سے بھی پہلے آکسیجن کہنا چاہئے آکسیجن ہائیڈروجن نائٹروجن کاربن ڈائی اکسائید کاربن مونو اکسائید اور بہت سی دوسری گیس ہیں تو اس طریقے سے یہ مادے کی چار حالتیں ہیں یہ کون کون سی ٹھوز مایا پلازما اور گیس اب آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ چاروں حالتیں ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ ٹھوز کو مایا میں تبدیل کر سکتے ہیں مایا کو پلازما میں اور پلازما کو گیس میں تبدیل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گیس کو پلازما میں مایا میں اور ٹھوز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کیسے تو آئیے ہم بتاتے ہیں مادے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لانے والی چیز حرارت ہے حرارت یعنی گرمائش جب آپ کسی ٹھوز چیز کو زیادہ گرم کرتے ہیں تو وہ پہلے پلازما بنتی ہے یعنی گاڑی ہوتی ہے پگل کر اور اس کے بعد مزید اگر آپ گرم کرتے جائیں زیادہ درجہ حرارت پر تو وہ پگل کر مایہ بن جائے گی اور اگر آپ مایہ کو مزید گرم کرتے جائیں تو وہ گیس بن جائے گی جیسے آپ برف کی مثال لیں برف ایک ٹھوز چیز ہے لیکن اگر آپ سے گرم نہ بھی کریں تب بھی وہ پگلتی جاتی ہے اور گرم کریں تو جلدی پگل جائے گی اور کیا بن جائے گا وہ پانی بن جائے گا یعنی جو مایہ ہے اور پھر جب آپ اسے اور گرم کریں گے تو وہ آبی بخارا چھوٹے چھوٹے کتروں کی صورت میں گیس بن کر ہوا میں شامل ہو جائے گی اسی طریقے سے جب آپ کسی گیس کو تھنڈا کرتے ہیں تو زیادہ درجہ حرارت تک تھنڈا کرتے ہیں بلکہ زیادہ نہیں کہنا چاہیے کم درجہ حرارت پہ جب آپ کسی گیس کا درجہ حرارت کم کرتے جلے جاتے ہیں تو وہ تھنڈی ہو کر ماہ بن جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ائر کنڈیشنروں کے پیچھے سے آپ جو نئے آ رہے ہیں ان کے سامنے سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے ائر کنڈیشنر چونکہ ہوا کو تھنڈا کرتا ہے تو ہوا زیادہ تھنڈی ہو کر پانی بن جاتی ہے جو ماہ ہے اور پھر جب آپ پانی کو اور تھنڈا کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا بناتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ثابت ہوا کہ مادے کی چاروں حالتوں کو ایک دوسرے میں درجہ حرارت کم یا زیادہ کر کے تبدیل جیہاں کیا جا سکتا ہے سکتا ہے